موسیقی باہی رحمان الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی پوٹ فیکٹس کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ اشربہ دکھے اور آپ پر اپنی نعمت کا سایہ بنائے رکھے آمین آج ہم بنا رہے ہیں سرسوں کا ساگ تو چلیے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ساگ لے لیا ہے چار کلو اس کو کاٹ کے اچھی طرح سے دولیا ہے ساتھ میں پالک لیا ہے ایک کلو اب میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ ساگ اس کی جو گندلیں ہوتی ہیں جو بریق ہوتی ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہی ہم کاٹ دیتے ہیں لیکن جو تھوڑی موٹی ہوتی ہیں ان کو اوپر سے چلکا اتار کے تو بلکل وہ اندر سے نرم ہوتی ہیں اور ان کو بھی کاٹ کے شامل کرتے ہیں میں نے بہت ساری تو کر لی ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کچھ رکھی ہوئی تھی تو یہ میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں اس سے ساگ ہمارا سافت بنتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو کیسے ڈالنا ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو پورا طریقہ بتا رہی ہیں یہ دیکھیں چلکے آسانی سے اوپر سے اتر جاتے ہیں اور پھر اس کو چلکے کو اتار کے تو پھر اس پہ کاٹ لینا ہوتا ہے یہ میں نے کاٹ لی ہیں یہ دیکھیں اندر سے نرم ہوتی ہے اور ساگ اس کی وجہ سے ہی مزے کا اور نرم سافت سا ہوتا ہے ہمارا اور ان کو بلکل بھی زائے نہیں کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے ایک ساگ کو چار دفا پانی سے دولی ہے اچھی طرح سے اس کو پھر میں نے تین ٹوکریوں میں ڈالا ہوا کیونکہ بہت زیادہ ہے اور جب ہم بناتے ہیں تو پھر زیادہ سب بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر اپنے حساب سے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور جیسے دل کیا تو نکال کے اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اور بلکل فریش ہو جاتا ہے اور اس کو میں بناوں گی مٹی کی ہانڈی میں کیونکہ صحیح طریقہ بتا رہی ہوں تو وہ مٹی کی ہانڈی میں ہی بنتا ہے لیکن اس کو پہلے ہم ساگ ہالی ساگ کو بھال کے ہلکا سا اس کو اوبرتے ہوئے پانی میں ڈال کے تو پھر اس کا جو کڑوا پانی ہوتا ہے وہ نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو مٹی کی ہانڈی میں میں رکھوں گی اور اس طرح پھر سپیس بھی بن جائے گی ویسے تو یہ مٹی کی ہانڈی میں بلکل بھی پورا نہیں آئے گا کیونکہ بہت زیادہ ہے اور یہ بلکل اریجنل طریقہ ہے اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزے کا بنے گا اور میری امی جان اسی طریقے سے بنایا کرتی تھی مٹی کی ہانڈی میں تو یہ دیکھئے ساتھ میں نے اس کے تھوڑا سا لے لیا ہے باتو کا ساگ تھا یہ بھی یہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہ رہے تو نہیں ڈالیں لیکن یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے زیادہ ہی تھا لیکن میں نے اس میں سے بلکل تھوڑا سا ڈال رہی اور یہ سبز میچے ہیں تقریباً 15-16 ہیں اور یہ میچے تو زیادہ ہی ڈالنے چاہیں کیونکہ میچوں سے اس کا پھر سارا فلیور بننا تھا کٹی ہوئی لال میچ تو ہمینٹ پہ ڈالتے ہیں چلیے اب میں نے اس کو دیکھا وہ ہلکا سا گلتے ہوئے پانی میں نکالنے سے تھوڑا سا وہ نرم پار جاتا ہے پھر ہنڈی میں سپیس بن جائے اب اس میں ڈال کے پالک میں نے بلکل بھی نہیں ڈالی تھی اس کے اندر پالک ہم جب اس کا ایک کڑوا پانی نکال لیتے ہیں اس کے بعد شامل کرتے ہیں اب اس سارے کو میں ہنڈی کے اندر ڈال کے پھر پانی ڈالوں گی پھر ہم اس میں پالک شامل کر دیں گے اور آرام سے پھر ایک دفعہ آج دیس کر کے اس کا اس کے بعد آج ہلکی کر کے اس کو آرام سے پکنے دوں گی کیونکہ یہ کافی ٹائم لگتا اس کو پکنے میں جتنا یہ آہستہ آہستہ پکے گا اتنا ہی اس کا مزا ہوگا چلیا میں نے اس میں پانی شامل کر دیا اور اس میں میں نے پالک بھی ڈال دی ہے بات میں نے اُبلتے وقت اس کے ساتھ ہی ڈال دیا تھا کیونکہ ساتھ کا ایک تھوڑا سا سیلہ پن جو ہوتا ہے وہ پانی اگر ایک دفعہ اُبال کے ہلکا سا اس کو اُبلتے پانی میں ڈال کے نکال لیں تو پانی ضائع کر دیتے ہیں دوبارہ پیس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں پالک کو پہلے شامل نہیں کرتے تو پالک بار میں ڈال دی جب ہم دوبارہ پانی ڈال کے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر پالک اور ہری مچھیں یہ دیکھ ایک اچھا سا اس کے بال آگیا ہے آج میں نے تیز کی ہوئی تھی یہ پندرہ سے سولہ مچھے ہیں جو سابت ہی ڈال دی ہیں ان کو اپر سے دنڈیاں اتار کے تو یہ میں نے شامل کر دی ہیں اگر آپ زیادہ سپائس پسند کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے زیادہ مچھے ڈال سکتے ہیں کیونکہ مچھوں سے ہی اس کا فلیور مزے کا بنت ہے ہم نمک میں ڈال دیا ہے دو چمچ ساتھ ہم اس میں ہلتی شامل کریں گے اور نمک کیونکہ جب ہم اس کو ساک کو بعد میں گھوٹ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی نمک شامل ہوں گی جتنا بھی ٹائم لگے گا اور ڈکن ہم الٹا کر رکھیں گے کیونکہ یہ پورا نہیں آرہا بھی تھوڑا نیچے جائے گا تو پھر ڈکن سیدھ رکھنے کی سپیس ہوگی اور یہ دیکھیں ایسا بار بار ہو پانی اُبلتا ہے تو پھر اس کو چیک کرنا ہے ساتھ ساتھ چیک کرتے جانے اب اچھی طرح سے میں اس کو نام کھال دی اور مچ جو ڈالی تھی وہ مکس کر دی ہوں یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا اس کو پکتے ہو لیکن ابھی بہت سارا ٹائم لگے گا اس کو میں آہ سلو فلیم پہ پکنے دوں گی آہ 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 اس کو میں تھوڑے تھوڑے آہ وقت کے بعد میں اس کو چیک کرتی جا رہی ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ساز ہمارا کی سٹیج پہ پانی کافی حق تاکہ اس میں سے خوشک ہو آہ لیکن ابھی بھی بہت سارا ٹائم لگے گا اور جب بھی ہم نے بنانا ہوتا تو ایک دن پہلے سے اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اب دکھ سیدھا رکھ دیتی ہوں یہ دیکھ یہ دیکھ اس لئے بار بار آپ کو چیک کرا رہی ہوں کہ تاکہ آپ پتہ لگے کہ اس کو پکنے میں کتنا ٹائم لگ ہے اور میں نے بلکل ہم اریجنل طریقے سے سارگ بناتے ہیں یہ دیکھ سات سارگ پکتا جا رہا پانی اس میں سے کچھ کم ہوتا جا رہا لیکن ابھی بھی کافی ٹائم لگے گا اب دیکھیں کتنا نیچے جا چکے کہاں تو پہلے سپیس ہی نہیں ہوتی لیکن آستہ آستہ پھر یہ چلیے سارگ ہمارا تیار ہو چکا اس کو پکنے میں تقریبا تین گھنٹے لگے ہیں کیونکہ میں نے بلکل سلو فلیم پر پکایا تھا اور اس کو یہ گھوٹ لیں گے اور یہ ہی اس کا اور اریجنل طریقہ ہوتا ہے گرائنڈر کے جگ میں بلکل بھی نہیں بناتے کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں دیتا جو آپ کو اصل سارگ کا ٹیسٹ آنا چاہیے اور یہ کیونکہ گرم گرم ہی کرنا ہوتا ٹھنڈا ہونے پہ اچھی طرح سے نہیں پیستا اور جب بھی ہماری امی سارگ بنایا کرتی تھی تو ہم سب بہن بھائی ساتھ مل کے گھوٹنے اور ابھی بھی ہم گھر بلوں نے مل کے باری باری اپنی باری کے حساب سے گھوٹا تھا یہ دیکھئے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گھوٹ دے جانا ہے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے مجھے لگے ہیں اس کو پکانے میں اور اس کو گھوٹ کے پھر ہم اس میں نمک میں چیک کریں گے اگر نمک بھی شامل کرنا ہو تو اس سٹیج پہ کر سکتے ہیں اور کوٹی کو لال مجھ بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں کافی ہفت تک یہ پیش چکا ہے ابھی لیکن پھر بھی اس کو ملائم کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا مکعی کا نہ ہو تو پھر آپ اس میں گندم کارٹا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سردیوں میں تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے گرمیوں میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے سردیوں میں مکعی کارٹا آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے ساگ بھی کیونکہ سردیوں میں ہی بنتا ہے یہ دیکھئیے کافی حد تک اس کو میں نے پیس لیا ہے اب گوڑتے گوڑتے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے ساگ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے جو گرائنڈر کے جگ میں کرتے ہیں وہ بلکل ملائم ہو جاتا ہے لیکن صحیح طریقہ یہی ہے دیکھئے کتنا سافٹ ہو چکا ہے اب یہ بلکل تیار ہو چکا ہے ساگ اب تڑکہ ہم گانا ہے لیکن اس سے پہلے مکعی کا جو آٹا ہے اس کو گون لیتے ہیں اور اس کو بنائیں گے ٹوڈا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اس کو ٹوڈا کہتے ہیں اور ویسے اس کو مکعی کی روٹی کہتے ہیں اور آج ہم بلکل پنجابی طریقے سے سارا کچھ بنا رہے ہیں پنجاب میں ایسے ہی کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ مکعی کی روٹی کے ساتھ ساتھ پسند کی رہا تھا اور ساتھ چاٹی کی لسی بھی لازمی بنتی ہے تو میں آج وہ ہی آپ کو سارا کچھ دکھا رہی ہوں ایک چمچ میں نے نمکہ ڈال لیا یہ تقریبا تین اس کی روٹیاں بن جائیں گی اور اس کو کچھ بھی نہیں ڈال سادھا پانی جو ہے اس کو ہلکا ہلکا ڈال کے ساتھ ساتھ آپ نے گونتے جانا اور اس کو پہلے سے گون کے نہیں رکھتے یہ جب آپ نے روٹی بنانی ہو تو اسی ٹائم پہ یہ گونتے ہیں کوئی اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے اور اس کو ہاتھوں سے مسل مسل کے ہم نے آن کی طرح نہیں اس کو پہلے پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا پانی ڈال کے ساتھ ساتھ گون ہے پھر آپ نے ہتھیلی سے مسل مسل کے اس کو آٹھ آئیس کا نرم کرنا آپ نے ساکھ کا تڑکا ہم بعد میں لگ اتے ہیں جب ہم روٹی بنا لیں گے تو پھر ہم گرم گرم اس کا ساکھ کا تڑکا لائیں گے اور پورے ساکھ نہیں لگاؤں گی میں ہم جیسے جیسے ہم نے کھانا ہوتا ہے تو اس کے استعمال کے لیے پھر ہم ساتھ ساتھ اس کا وگ لگ اتے جاتے ہیں اس طرح ہتھیلیوں کی مدد سے اس کو گون گون کے آپ نے ملائم کرنا ہے یہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت نارم بھی نہیں ہونا چاہیے آٹے کو اور جب تک ماشاءاللہ ہمارے امی تھیں تو مجھے کبھی مکعی کی روٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ہمیشہ ہمیں وہی بنا کے دیا کرتی تھی لیکن ظاہرہ وہ بنا دی تھی تو ہم ان کو دیکھ دی تھے بنا تے ہوئے دو آپ کو طریقے بتاؤں گی جو بھی آپ کو سان لگے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور یہ مٹی کے ہی ڈونگے میں میں ساگ ڈال رہی ہوں پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے بگار اور باقی کا کنکم ہم نے زیادہ بنایا تو اس کو ایٹ ٹی بوں میں ہم ڈال کے ٹھنڈا ہونے پہ تو ہم رکھ لیتے ہیں پھر جیسے ہم نے کھانا ہو تو اس کے اوپر تازہ پھر بگار لگا لیتے ہیں یہ میں نے دیسیگی لے لیا ہے دیسیگی بھی گھر کا بنا ہو ہے یہ گائے کے دودھ سے بنا میں نے مکھن بھی بنا کے رکھ ہے وہ بینس کی دودھ کا بنا ہوا ہے میں نے بگار لگانے کے لیے میں چھوٹے ٹکروں میں کٹ لیا لسن کٹا ہوا ہے چھوٹے ٹکروں میں اور ساتھ میں ہر اپیاز کٹا ہوا ہے اور آپ یقین کریں ہر چیز میں جلن کٹنگ میں یہ بھی اس کا لازمی جوز ہے اور ساتھ میں یہ گول لال مچے سارا کچھ میں نے اس میں ڈال دیا دیسی پی میں جیسے ہی سارا کچھ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر ہم اس کو بگار لگا دیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے مکھن میں نے 2 منٹ میں بنایا میں ملائی کو نکال کے دو دن گھنٹے کے لے رکھ دیا ہوا تھا اور اب میں نے ویڈیو کے دوران ہی مکھن بنا کے رکھ ہے تو صرف میں نے اس میں کچھ نہیں کیا ایک چمچ دہی کا ڈال دیا ہوا تھا جب میں دو منٹ کے اندر میں نے مکھن نہ کے رکھ لیے اب دیکھئے اس کو آپ نے ہتھیلی کی مدد سے اس طرح گھول گھول گھم آکے تو آپ نے اس کو نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑھائی چھوٹا کر سکتے اور آپ دیکھئے پیچھے میں نے پکچر بھی لگائی ہے گھو کا منظر ہے رسی بنا رہے ہیں جس طرح گھو میں لو کرتے ہیں یہ میں نے پکچر پیچھے لگائی ہوئی ہے اس مناسبت سے اس طرح سے آپ نے ہی لی کی مدد سے اس کو بیلنس کر لینا نہ بہت بطلہ نہ کیونکہ یہ مکئی کٹا ہوتا تو اس کی کنار ہلکا سا میں نے گی لگا لیا تو پہ تا کہ یہ چپکے نہ ساتھ اب اس کی سائٹ چینج کر دوں گی میں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے پیڑے کو پہلے گول گول بنانا ہے آم روٹی کے طریقے سے آپ اس کا پیڑا نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ تھوڑا روکھا روکھا آٹا ہوتا ہے یہ میں نے پلاسٹک کا پیپر لے لیے پلاسٹک بیگ اس کے اوپر میں اس کو پھلا پھلا کے ساتھ ساتھ کنارے اس کے گول گول کرتی جاؤں گی آپ اس کی جگہ بھی اگر بٹر پیپر ہے آپ کے پاس تو وہ بھی لے سکتے ہیں چلی چلی یہ میں چولے پر ڈال دیتی ہوں اور تیس را جو آئے ہو میں آپ کو طریقہ آسان سا بتاتی ہوں جو پہلی دفعہ بنا رہے ہوں گے تو وہ بنا سکیں گے آسانی سے چمچ کی مدد سے میں اس پہ دیسی کی لگا دیتی ہوں پھر اس کی سائی چینج کر دیتی ہوں دیتی دونوں سائی 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 ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے میں نے دونوں سائی 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 اس کو گی لگا کے چی طرح سے پکا لیا ہے یہ دیکھ اور اب یہ جو پیڑا ہے اس کو پیڑا بنا کے پیپر کے اندر پیپر ایک تا ہے اس کی نیچے اور ایک اوپر اور پھر اس کو ہم بیلن سے اچھی طرح سے بیل لیں گے اس طرح سے جو پہلی بار بنا رہا وہ بنا سکتی ہیں اور ٹوٹے گا بھی نہیں اب آسانی سے اس کو طوے پہ ہم ڈال لیں گے نیچے میں نے تھوڑا سا آئے لگا لیا تھا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ سائٹ چینج کر دیا اب اس کے پر گی لگاؤں گی میں تین طریقوں سے میں نے آپ کو مگئی کی روٹی بنانی سکھا دی ہے اب جو بھی طریقہ آپ کو سان لگ گیا آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ بنائی ہے اس کے ساتھ ساگ کا بہت مزا آت ہے ویسے پرسنل ہی مجھے اس کے ساتھ دیسی گی کی سادھی آم جو گھر میں ہم روٹی بناتے ہیں اس کے اوپر دیسی گی لگا کے کھانا اچھا لگتا ہے یہ تین مکعی کی روٹیاں میں نے تیار کر لی ہیں اب ہم بنائیں گے چاٹی کی لسی اور اس کے لیے میں نے رات کو اس کے اندر ہی جاگ لگائی تھی دہی کی دودھ کی یہ دہی ہے مارا اگر آپ کیمرہ آپ کو دکھا لے تو کتنا اچھا میں نے بلکل ٹھیک دہی بنا ہوا اب یہ مدانی لے تو اس کو دہی میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا حالی اس میں نمک ایک چمچ ڈال ہے اس کو آپ پانی ڈال لیں کے بغیر پہلے اس کو اچھی تھا سے پہنٹ لیں گے اگر ہم پانی ساتھی شامل کر دیں گے تو وہ لسی اچھے سے نہیں بنیں گے اور آپ جنہوں نے چاٹی کی لسی پی ہو گی تو یقینا وہ اس بات سے اگری کریں گے کہ چاٹی کی لسی کا تو اپنا ہی مزا ہوتا ہے اور اس کی اگر کڑی بنائی جائے تو بہت مزے کڑی بندی ہے اور جس طرح کڑی کا مزا تھا اس دگنے تیز کی کڑی بنیں گی اب اچھی طرح سے میں مدانی کے ساتھ دہی کو پھینٹ لوں گی اور اس کے اندر پھر ہم پانی شامی کریں گے آج کل کیونکہ سردی ہے تو سادہ بانی ڈالیں گے کرمیا ہے تو پھر بھرف یا بھرف والا بانی بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ چاٹی کی لسی اور مکہی کی روٹی ہے تو ہمارا کلچر ہے پنجابیوں کا اور ہمیں اپنا کلچر اپنے بچوں کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ آگے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تو پھر ہی ان کو پتھا لگے گا میری لکڑی کی میدانی میں نے نکال لی ہے تو وہ ساری اس کے اندر سراہ ہو چکے ہوئے گرمیوں میں ظاہر رکھی ہے تو سردیوں میں بھی تک لسی نہیں منائی تھی چلیے میں نے گلاس میں ڈال دی ہے میں میرے پاس ایک ایک بھی میدانی تھی تو میں نے اس کے ساتھ بنا لی ہے ورن آج ساک کے اندر میں نے مکن کا پیڑا بھی رکھ ہے مکن اس لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ ساک کی تاثیر گرم ہے مکن تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ بڑھ آتا ہے اور جیسے جیسے ہم سرب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایک پیڑا مکن کا بھی رکھ کے پھر اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اس کا یقینا آپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور ساک چلیے آپ رکھئے یوں ہی حیال اسی طرح سے اچھی اچھی سی لیشیز بنا کر اپنے پیاروں کا مجھے دعاوں میں یاد پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایسی بھی کے ساتھ اور ایک اچھی بات وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے احتیار میں چلیں جدی جی اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ